موسیقی 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 ساحیوال میں خون کی ہولی تحقیقات میں اہم پیش رف جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے آلہ افسران کو قصور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیلریزم ٹیپارٹمنٹ کے مدادید افسران کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی ریپورٹ تیار کر کے حکومتی عہدے داروں کے حوالے کی جائے گی موسیقی جبکہ مہکمی داخلہ پنچاپ نے جی آئی ٹی نے دو میمبران کا حسابہ کر دیا نوٹیسکیشن جاری موسیقی 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 بسل ہی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چاروں افراد کی لاشیں چنگی میں گھر میں پہنچنے پر قحرام مچ گیا رکت آمیز مناظر مکتول قلیل اور زیشان کے لوحکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جناسے اٹھے تو تعزیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئے موسیقی موسیقی ہونی باقی میں زخمی ہونے والی منی باع اور اومیر جنرل اسپتال میں زیرے علاج آئی سیو سے وارڈ میں منتقیل سینئر ڈاکٹرز کی چیئر اکنی ٹیم دیکھ پھال میں مصروف امریکہ لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہر دیپ فیکچر ہونی سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل چرنل اسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہے وہ کیوں نہیں آئے ننی ہادیا کا اسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکار انہیں کسی کی ایک نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی ناگہانی آپ پتانے پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا رہے کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے ہیں نا میرے باپا ماما کو مارو دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا قلیل اور اس کی فیاملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اطراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگرد تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے قلیل اور اس کی فیاملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی وہ کام زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیرے استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاری سے فائرنگ کی جس پر جوابی کارروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحفیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق اجائزہ لے گی سبائی وزرائے قانون پنجاب حکومت کا جانبہ بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ پے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائز موطل اہلکاروں کو حیراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائے گئے سانیہ ساہیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج ایلیڈ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اقواہ کیا اقواہ کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادراباد اٹے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور ساززش کے تحت فائرنگ کی مقدمے میں تین سو دو اور دہشت گردی کی دپت شامل بھائی جلیڈ کی مدعیت میں ایپ آئی آر درج کی گئی اراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پھولیس ٹویننگ چونگون تکہن سی ٹی ڈی نے بھی سانیہ ساہیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے پائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمان موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ چاہ رہے تھے سی ٹی ڈی اہلکار آپریشنل ٹیکنیک استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشت گرد اپنے چار ساتھوں کو قتل کرنے کے بعد پرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشت گردی نجائز اسلحہ اور دھماکہ قیز مواد رکھنے کی دپاد شامل گورنر پنچاب نے سانیہ ساہیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نہبتے والدین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چوہدری سرور کا ویڈیو بیان کہا بحثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانیہ ساہیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے ایک ٹہلے میں لائیں گے وزیراعلا پنچاب کی زیرے تدارت آلہ سطح اچلاس ساہیوال واقعے پر اب تک ہونے والی پیش رکھت کا جائزہ سردار اسمان بزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے مشتر کا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیں گے جب محافظی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانیہ ساہیوال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بدنماد آخ ہے خون میں لطفت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے ملک میں غیر سنچیت کی عروض پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی اپوزیشن لیڈر پنچاب اسیملی حمزہ شہباس برس پڑے قاتلوں کو سرعام پانسی دینے کا مطالبہ تین روز قبل اقواہ ہونے والی گھریلو ملازمہ کی لاش نالے سے برامر لڑکی کے ورسا کا شادی وال چوک میں موٹروے پر لاش رکھ کر احتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش صاف لے گئے لواہکین کا پولیس اہلکاروں پر پتراؤں کئی گھنٹے موٹروے بند کر کے رکھنے کے بعد مظاہرین نے احتجاج پھتم کر دیا ٹرافک کی روانی بہار پنچاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھانا ہنجروار پولیس چوکی کے اہلکار بے کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پگڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گز گئے توڑ پور خاتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈانا ملاوٹ مافیا کے گرد دیرہ مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناکس مرچے ایک ہزار کلو مربجات برامر بادامی باق میں عبداللہ گرائنڈک یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سرب مہر انیس ہزار کلو سرخ مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں خام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالے جاتا تیار کیا جاتا تھا اور نائب صدر انجومن تاجران شیخ پیاز الدین قادری کی جانت سے گال ٹاؤن میں محفل ملاد سنا خواہ حافظ مرعوب احمد حمدانی نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے حضور نبی کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجار شیخ پیاز الدین کا موسیقی موسیقی